بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے تو ہم نے دیکھا کہ کس طریقے سے جو پی ڈی ایم کی حکومت ہے وہ عدلیہ کے ساتھ ایک مکمل محاضرائی میں داخل ہو گئی ہے یہ مسئلہ کسی ایک جج کا یا دو ججوں کا نہیں ہے یہ مسئلہ انسٹیوشن کا ہے اور ہم نے یہ دیکھا ہے کہ عدلیہ کو بھرپور طریقے سے نشانہ بنایا جا رہا ہے اور مریم نواز کا یہ خیال ہے کہ وہ ججوں کو گالیاں نکال کر عدلیہ کو دباؤ میں لے آئی اس سے پہلے انہوں نے جب گجرہ والا میں نواز شریف نے تقریر کی اس وقت کہ آرمی چیف جنرل باجوا صاحب کے اوپر اور فوج کے اوپر اور اس کے بعد وہ دباؤ میں آگئے ان کا خیال ہے کہ اس طرح سے وہ جوڈیشری کو بھی دباؤ میں لا سکتے ہیں اور یہ ان کا ایک بہودہ جو سکیم ہے کہ اپنی کارکردگی کو دوسروں کو گالیاں نکال کے وہ سمجھتے ہیں کہ اس سے چھپ جائے گی یہ نہیں ہونے والا اس سے پہلے ہمیں یاد ہے کہ جب چودی پرویز علائی صاحب کی چیف منسٹرشپ کا معاملہ تھا جہاں پر دس ووٹ جو پی ایم ایل کیوں کے تھے وہ شمار نہیں کیے گئے اور وہ معاملہ سپریم کورٹ میں گیا اس وقت بھی مریم نواز اور کمپنی نے جوڈیشری کے خلاف ایک بڑا محاذ کھولا تھا آج بھی چیف جسٹرش پاکستان کے خلاف اور جو باقی ججز ہیں ان کے خلاف ایک بڑا محاذ کھولا جا رہا ہے اور کھول دیا گیا میں آپ کو یہاں بھی یہ بتانا چاہتا ہوں یاد کرانا چاہتا ہوں کہ جو پانچ ججز جنہوں نے قاسم سوری صاحب کی رولنگ کو سٹسائیڈ کیا تھا وہ پانچوں ججز اسی بینچ میں بھی شامل ہیں اور ہم نے تو نہیں کہا کہ جنہوں نے حکومت یہ حکومت سپریم کورٹ کے اس فیصلے پر قائم ہے جس کے ذریعے قاسم زوری صاحب کی جو رولنگ ہے اس کو سٹسائیڈ کیا گیا تھا یہ جو حکومت ہے اس کی بنیاد سپریم کورٹ کے اس فیصلے کے اوپر ہے اگر وہ قاسم زوری صاحب کی رولنگ کے اوپر آرٹیکل سکسٹی نائن پاکستان کی آئین کا کہتا ہے کہ پارلیمنٹ کی پرسیڈنگ میں سپریم کورٹ انٹرفیر نہیں کرے گی اگر وہ آرٹیکل سکسٹی نائن کی لٹرل ڈیفینیشن کرتے اور اس رولنگ میں دخل نہ دیتے تو یہ حکومت ہی نہ ہوتی اور وہ پانچ ججز جنہوں نے وہ رولنگ دی وہ اس بینچ کا حصہ ہے اس وقت بھی ہمارے وقیل نے یہ کہا کہ جناب چیف جسٹس صاحب مربانی کریں بڑا اہم کیس ہے فل پورٹ تشکیل دے اس کے لئے لیکن چیف جسٹس صاحب نے فل پورٹ تشکیل نہیں دی اس کے بعد طریقہ انصاف میں جلسوں میں جا کے چیف جسٹس پاکستان کے اوپر اور ججز کے اوپر ایک مہم نہیں شروع کر دی یہ جو پانچ ججز ہیں جو اس بینچ میں شامل ہیں اور جس میں چیف جسٹس پاکستان شامل ہیں انہوں نے وہ رولنگ دی تھی لیکن ہم نے تو ان کے خلاف کوئی محاذ نہیں کھولا ہم نے تو جو باقی ججز ہیں ان کے خلاف بھی کوئی محاذ نہیں کھولا اور اس کے بعد جو ہمارے ساتھ ہوا جب آزم سواتی صاحب کو تشدد کا نشانہ بنایا گیا آزم سواتی صاحب کو عدالت میں بلایا گیا کوئی کاروائی نہیں ہوئی عمران خان صاحب جو ہیں انہوں نے یہ کہا کہ شہباز گل کو شدید ٹورچر کا نشانہ بنایا گیا اور اس جج نے شہباز گل کو دوبارہ انہی لوگوں کے حوالے کر دیا جنہوں نے ٹورچر کیا تھا اور ہم ان کے خلاف لیگل ایکشن لیں گے عمران خان صاحب کو کنٹیمٹ نوٹس ایشو ہو گیا اور وہ جو پورا کنٹیمٹ چلا آپ کے سامنے وہ آپ کے سامنے لیکن ہم نے عدلیہ کو نشانہ نہیں بنایا لہٰذا اگر ہم اداروں کو اگر ایک سیاسی جماعت دوسری سیاسی جماعت تیسری سیاسی جماعت چیف جسٹس کو انسٹرکشنز دے گی کہ آپ نے یہ بینچ بنانا ہے یہ نہیں بنانا اس طرح کرنا ہے اس طرح نہیں کرنا پھر تو ملک جو ہے وہ اس میں نظام ہی نہیں چلے گا لیکن مریم نواز کا یہ خیال ہے اور دون لیک کا یہ خیال ہے کہ وہ جوڈیشری کو بلیک میل کر سکتے ہیں اور اس وقت پورا پاکستان بلیک میلنگ کا سامنا کر رہا ہے کسی کی آوڈیو نکال دو کسی کی ویڈیو نکال دو کسی کو بلا کے تھرٹ کر دو کسی کے اوپر بغاوت کے کیسز بنا دو پاکستان کی پوری پاپولیشن کو پوری عبادی کو اس وقت ایک بلیک میلر گورنمنٹ کا ایک بلیک میلر مافیا کا سامنا ہے آج پتایا جا رہا ہے کہ جج صاحب کی یہ جو آوڈیو لیک ہو گئی آوڈیو کیا تھی جی کہ جج صاحب جو ہیں وہ لہور میں جا رہے ہیں پولیس والے سے ان کا جگڑا ہو گیا چیف منسٹر نے کہا کہ میں بڑی معذلت چاہتا ہوں میں آ رہا ہوں اور اس کے اوپر جو ہے وہ آوڈیو یہ آوڈیوز ہم اس وقت کہہ رہے تھے جب عمران خان صاحب کی اور فرسٹ لیڈی کی ٹکڑے جوڑ کے آوڈیو ریلیز کی جا رہی تھی ہم اس وقت بتا رہے تھے سپریم کورٹ کو اور جج صاحبان کو اور پاکستان میں کہ یہ ٹرینڈ بڑا تباکن ہے اب کیا کیا جاتا ہے آپ سب کی جو بھی کچھ تھوڑا سگریفیکنٹ آدمی ہے اس کی آوڈیوز جو ہے وہ ریکارڈ کی جاتی ہے اس کی ویڈیو ریکارڈ کی جاتی ہے اور اس کے بعد ان آوڈیوز اور ویڈیوز کے ٹوٹے بنا کے مختلف حصے مختلف حصوں سے جوڑ کے ریلیز کر دیا جاتے ہیں اور اس کے بعد ڈیپ فیک ٹکنالوجی بھی استعمال ہوتی ہے اور ایک اس سے پہلے جسٹر ساکب نصار صاحب کی آوڈیو کے اوپر ایک تماشا لگایا گیا اسلام آباد ہائی کورٹ میں وہ جج صاحب جنہوں نے آرڈیو میں یہ ایفی ریوڈ دیا تھا وہ آکے معافی مانگ گئے لیکن بدقسمتی سے ان جج صاحب کو اور اس گروپ کو جس میڈیا گروپ نے یہ اٹھایا تھا اور جس صحافی نے یہ اٹھایا تھا سزا نہیں ملی اگر ان کو سزا دے دی جاتی اگر ان کا لائسنس کینسل کر دیا جاتا پاکستان میں صورتحال بہتر ہوتی لیکن لگتا یوں ہے کہ یہاں پہ پک اینڈ چوز چلتا ہے عمران خان کے لئے قانون اور ہے مریم نواز کے لئے قانون اور ہے باقی پارٹی کے لئے قانون اور ہے کسی پسند نہ پسند کی بات اور ہے تو اس لئے سب سے اہم یہ ہے کہ پاکستان کی عدلیہ چیف جسٹس پاکستان سے ہماری گزارش ہے کسی بلیک میلنگ میں نہ آئے پاکستان کے ججز آئین کے ساتھ کھڑے ہوں یہ آج جسٹس منیر مومنٹ ہے پاکستان کی جوڈیشری کے لئے پاکستان کے دو سپیکر پنجاب اور خیبر پختون خواہ کے سپیکر آج اپنی درخواست لے کے سپریم کورٹ کے سامنے کھڑے ہیں جس طرح مولوی تمیز الدین درخواست لے کے اپنی اس وقت کی فیڈل کورٹ کے سامنے کھڑے تھے اور اگر آج جوڈیشری آئین کے ساتھ نہیں کھڑی ہوتی تو اس کا مطلب یہ ہے پاکستان کا آئین برقرار نہیں رہے گا اور پاکستان کا آئین برقرار نہیں رہے گا تو یہ آخری ڈاکومنٹ جس کے اوپر کنسنسز ہے پاکستان میں جس پہ تفاقے رہے ہیں پاکستان میں وہ بھی نہ رہا تو پھر پاکستان کی ریاست کا ہی نہیں معاشرے کا بھی ہمیں نہیں پتا کہ کیا ہشر نشر ہوگا جہازہ سپریم کورٹ کو میں یہ کہتا ہوں نہ وہ کسی ایک گروپ کی بات سنیں نہ وہ دوسرے گروپ کی بات سنیں ازادانہ فیصلے کریں اور آئین کے مطابق آگے بڑھیں پوری قوم اس وقت سپریم کورٹ کو دیکھ رہی ہے پوری قوم پاکستان کے آئین کا تحفظ چاہتی ہے سپریم کورٹ سے اور یہ اسی آئین کا تحفظ ہے کہ جس کے لیے ہماری لیڈرشپ جو ہے وہ گرفتاریاں دے رہی ہے لاہور میں شاہ محمود فریشی صاحب نے اسد عمر صاحب نے عمر چیمہ صاحب نے مراد روس نے اور بہت دوستوں نے جو ستتر کے قریب اب لوگ ہیں انہوں نے گرفتاریاں فارمالائز ہوئیں سات سو چودہ لوگوں کی گرفتاریاں ہوئیں تھی پہلے ان کو جگہ نہ ہونے کی وجہ سے بہت ساروں کو چھوڑ دیا گیا پھر اگلے دن صبح دو سو چودہ لوگ جو تھے وہ غائب تھے اور اب فارمالی اس وقت ستتر لوگ جو ہے وہ ڈیٹینشن میں ہیں جن میں ہماری ٹاپ لیڈرشپ شامل ہے اور بڑے افسوس کی بات یہ ہے کہ آج تین دن ہو گئے ہیں تقریباً ان کی فیملیز کو بھی ان سے ملنے نہیں دیا گیا وہ کھانا پہنچانے کے لیے جو ہماری لیڈرشپ جاری ہے ان کو کھانا بھی دینے کی سہولت نہیں ہے ان کو کپڑے بھی دینے کی سہولت نہیں ہے فرائی پین شاید دے دیا ہو کپڑے نہیں ہیں تو چلے اس طریق کر لیں کیونکہ مریم نواز کے پاس چھولا بھی تھا اور فرائی پین بھی تھا لیکن ان کو بھی یہ سہولت بھی میسر نہیں ہے تو عصد عمر صاحب شاہ محمود قریشی صاحب ان کی میڈیسنز بھی ان تک جو ہیں وہ 48 گھنٹے تک نہیں پہنچی اب سپریڈرینڈ جیل نے وعدہ کیا جی ہمیں پہنچا دیں ہم میڈیسن پہنچا دیں گے یہ پلٹیکل پریزنرز ہیں یہ سیاسی کہہ دیئے ہیں ہم یہ نہیں کہہ رہے ہیں آپ نے ان کو کل رہا کریں آج رہا کریں لیکن جیل مینویل میں جو حقوق ہیں پلٹیکل پریزنرز کے سیاسی کہہ دیئوں کہ وہ تو ان کو دیں ہمارے جو کارکنان ہیں ان کو بیرکس میں بند کیا ہوا ہے ان کو کرمنلز کے ساتھ رکھا ہوا ہے کیا وہ سیاسی کہہ دی نہیں ہیں ان کو کھانا ہم دے پہنچوانے چاہتے ہیں ہماری تنظیم میں ان کو کھانا نہیں پہنچوانے دیا جا رہا اور کہا یہ جا رہا ہے جیل آثورٹیز جو ہیں وہ بے باس ہیں اور یہ میں سمجھتا ہوں جس طرح سے ان کو دور دراز علاقوں میں بھیجا گیا ٹیرنسٹوں کی طرح ان کو بسوں میں ڈال کے دور دراز علاقوں میں بھیجا گیا جو لوگ یہاں پہ طاقتور ہیں ان کے اوپر ایسا نہیں ہو رہا لیکن یہ جو محسن نکوی کی حکومت ہے پنجاب میں یہ جو نون لیگ کی ایکسٹینشن ہے اور جو بنیادی طور کے اوپر ایک ریل اسٹیٹ مافیا کی حکومت اس وقت جو پنجاب میں چل رہی ہے جس میں سارے پراپٹی ڈیلر اور پیسے دے کے لگے ہوئے وزیر بیٹھے اور خود محسن نکوی انہوں نے یہ جو ظلم اڑھایا ہے ہماری لیڈرشپ کے اوپر یہ ناقابل قبول ہے ہم اس کی شدید مضمت کرتے ہیں اور انشاءاللہ تعالی اس کے اوپر قانونی کاروائی جو ہے وہ آگے بڑھے گی کل پشاور کے لوگوں نے تاریخ رقم کی جہاں پہ ہزاروں لوگ گرفتاری کے لیے باہر نکلے اور ان ہزاروں لوگوں کو دیکھ کے پولیس ہی وہاں سے چلی گئی اور انہوں نے گرفتار نہیں کیا آج اس وقت راولپنڈی میں جیل بچاؤ تحریک چل رہی ہے اور ابھی تک جو میری اطلاعات ہے اکاسی لوگ وہاں پہ گرفتاری دے چکے ہیں جس میں ظلفی بخاری شامل ہیں جس میں فیاضل حسن چوہان شامل ہیں جس میں شیخ راشد شفیق شامل ہیں اور جس میں باقی لوگ جو ہماری لیڈرشپ ہے وہ شامل ہیں اور ان کی اس وقت بھی ہزاروں کی تعداد میں راولپنڈی شہر میں لوگ گرفتاریاں دینے کے لیے باہر نکلے ہوئے ہیں گرفتاریاں دینے کے لیے تیار ہیں یہ وہ لوگ ہیں جو ہتھکڑی کو چوم کے پاکستان میں آزادی کی بنیاد رکھنا چاہتے ہیں میں انتباہ قرآن کو سلام پیش کرتا ہوں اور انشاءاللہ تعالی باری باری ہم سب لوگ بھی جیل جائیں گے ہمارے علاقوں کی باری جو ہی آئے گی اس کے مطابق ہم سب لوگ بھی جیلوں میں جائیں گے اور ابھی تک ہم نے ہائی کورٹ سے یا عدالتوں سے کوئی ریلیف نہیں یہ مانگا کہ ان کو ریلیس کیا جائے ہم نے یہ ریلیف ضرور مانگا ہے کہ ان لوگوں کو جیل میں جو سہولتیں ہیں جو قانون میں وہ بتایا وہ دی جائیں جو ان کے اوپر جرائم لکھے لگائے گئے ہیں ان کی تفصیل دی جائے اور بتایا جائے کہ کون کہاں پہ ہے یہ مسنگ پرسنز تو نہیں ہیں یہ پولیٹیکل پریزنرز ہیں ان کو اس کے مطابق جو ہے وہ رائٹ دیا جائے اور تیسرا اب میں آنا چاہتا ہوں جامپور کے الیکشن کی طرف جعفر لغاری صاحب کی کے انتقال سے جامپور کی سیٹ خالی ہوئی ہے عویس لغاری صاحب کے صاحبزادے وہاں پہ الیکشن لڑ رہے ہیں عویس لغاری فاروق لغاری صاحب کے بیٹے ہیں فاروق لغاری صاحب اپنے عزت احترام کے لئے مشہور تھے اپنی میانہ روی کے لئے مشہور تھے لیکن یہ صاحب پتہ نہیں کس کے اوپر چلے گئے ہیں انہوں نے جو ظلم کا بازار وہاں پہ گرم کیا ہے اپنے خاندانی روایات کو بھی انہوں نے ختم کیا ہے انہوں نے جو ڈیرہ غازی خان کے لوگ ہیں ان کو بھی جو ہے وہ ظلم کی چکی میں ڈالا ہے لغاری خاندان کا ایک جید محسن لغاری وہاں پہ الیکشن لڑ رہا ہے اور انہوں نے اپنے ہی خاندان کے لوگوں کے خلاف بدترین تشدد اور پلٹیکل وکٹمائزیشن کے انتہا کی ہوئی ہے اب تک سینکڑوں ایف آئی آرز جو ہیں وہ درج کر دی گئی ہیں ہمارے جو ناظم جو جنہوں نے ایک گریٹنگ کروائی محسن لغاری صاحب کی ان کی پانچ مربع زمین کے اوپر بلڈپیلے ٹریکٹر چلایا گیا اور اب اس زمین کی ان کی کھڑی گندم جو ہے وہ یہ لے کے چلے گئے اس قدر ظلم کی انتہا کر دی گئی ہے جو وہاں پہ مارکٹ کمیٹی کا جو وہاں پہ انجمن تاجران کے لوگ جو بھی پی ٹی آئی کی میٹنگ کر آ رہا ہے ان کو اٹھا لیا جاتا ہے ان پہ پرچے کیے جاتے ہیں اور بدقسمتی سے یہ بھی اطلاعات ہیں کہ ان میں لوکل پولیس کے ساتھ ساتھ لوکل ایجنسز کے لوگ بھی اس میں ملووث ہیں اگر پاکستان کے لوگوں کو اس طرح سے حقوق روکے گئے اگر پاکستان کے لوگوں کو اس طرح سے بوٹ کے حق سے محروم کیا گیا پاکستان میں ایک بہت بڑے کرائسز کی ابتدا ہوگی اور وہ کرائسز پھر رک نہیں سکے گا اس لیے تمام نظریں اس وقت سپریم کورٹ کے اوپر ہیں تمام نظریں اس وقت اس بات کے اوپر ہے کہ آئین کی حکمرانی ہوتی ہے یا نہیں ہوتی اور انشاءاللہ تعالی لوگوں نے جیتنا ہے خلق خدا کے آگے نہ کوئی پہلے ٹھہرا ہے نہ انشاءاللہ آگے کوئی ٹھہر سکے گا شکریہ دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ سپریم کورٹ کے جو احکامات ہوتے ہیں ان میں پسند نا پسند کی بات نہیں ہوتی سپریم کورٹ کا حکم تو فائنل ہوتا ہے اس کو جو ہے وہ آپ نے ماننا ہوتا ہے البتہ یہ ضرور ہے کہ یہ اگر ہوا تو یہ بڑا نوکھی سی بات ہوگی کیونکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ پانچ سال سے پہلے پھر کوئی ایم پی استیفہ یا ایم این استیفہ ہی نہیں دے سکتا اور اگر کوئی مرج ہے تو پھر اس کو کیا کریں گے ہم تو اگر پانچ سال سے پہلے کچھ ہو ہی نہیں سکتا تو پھر تو یہ تو پھر پارلیمنٹری ڈیموکریسی سے تو بہت بڑا ڈیپارچر ہوگا ابھی دونوں نے سوائل کیا ہے ابھی جواب تو آنے ہے لیکن پنجاب سے بھی دیکھا کہ آپ کی لیڈران پکڑے گئے لیکن پشاور میں لوگوں کو آئی رہی وہاں پہ اور وہ خوف کے مارے چلے گئے اور دوسرا یہ کہ کیا سپریم کورٹ کا کام ہے الیکشن کی تاریخ دینا یا الیکشن کمیشن اس کا کام نے تاریخ دینا انتقا بات دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ کام تو الیکشن کمیشن کا ہی ہے کہ وہ الیکشن کروائے اور تاریخ دے لیکن بدقسمتی سے الیکشن کمیشن تو اس وقت پی ڈی ایم کی منشی گری میں بزی ہے وہ وہاں سے اپنا استیفہ دے گا تو کوئی کام کرے گا لہٰذا چیف الیکشن کمیشنر اور ان کے جو ممبران ہیں وہ اس وقت پاکستان میں نفرت کی علامت ہے لوگ ان سے نفرت کرتے ہیں وہ جہاں جاتے ہیں وہ اکیلے کھڑے نہیں ہو سکتے اور اس لیے سپریم کورٹ آف پاکستان کو یہ ان کو بتانا پڑے گا کہ ان کے آئینی فرائض جو ہے وہ کیا ہے پشاور میں بلکل آپ نے صحیح کہا وہاں پہ ہزاروں لوگ نکل آئے جس کے بعد پولیس جو ہے وہ وہاں سے چلی گئے اور وہاں پہ گرفتاریاں وہ نہیں کر سکتے نون لیگ کی کچھ اکاؤنٹس سوشل میڈیا پر ججز کے خلاف نہیں چلا رہے ہیں ہمارے جو ادارے ہیں سائبر کرائم کے وہ کیوں نہیں کچھ کر رہے ہیں وہ کیوں کماؤس پیٹھے ہیں سب سے زیادہ اکاؤنٹ جو ری ٹویٹس کر رہے ہیں وہ تو مریم نواز کا اپنا اکاؤنٹ ہے اور مریم نواز اس سارے جو ججز کے خلاف جوڈیشری کے خلاف جو کیمپین ہے اس کو لیڈ جو ہے وہ مریم نواز کر رہی ہیں آپ کا میڈل کلاس کا ہونا غریب ہونا ضروری ہے اور ایسا ہونا اور آپ کا پوزیشن سے تعلق ہونا ضروری ہے یہ تین چار انگریڈینٹس ہوں گے تو قانون اور سائبر کرائم وغیرہ آپ کے اوپر آئے گا ورنہ تو آپ کی موج ہے تو مریم نواز جو مرضی کریں مرمزہ آپ کو لگتا ہے کہ پاکستان تحریک کے ساتھ فیز ون کا علاقہ کیا گیا کہ فیز آگ میں ہم اتنی گرفتاریاں دیں گے اور ٹیم شہروں میں آپ نے دیکھتے جو ہے نو شہروں میں تو سوتے حال دیکھ لی ہے تو فیز تو ہوگا یہ آپ لگتا ہے یہ تحریکہ میاب ہوئی ہے نو شہروں میں جو جیل برو تحریک ہے وہ نو دسٹرکس جو ہیں ان میں پہلے ہیں اور یہ تحریک اب تک جو ہے اس نے حکمرانوں کے چھکے چھڑا دیئے ہیں اور لوگوں نے جس طرح اپنے خوف کا بتھ توڑا ہے اور جس طرح ہزاروں کی تعداد میں لہور میں پشاور میں اور آج راولپنڈی میں لوگ نکلے ہیں ہم ان پلٹیکل ورکرز کو سلام پیش کرتے ہیں یہ وہ ورکرز ہیں یہ وہ لوگ ہیں جو صرف گھر پہ بیٹھ کے سوشل میڈیا کے اوپر ہی نہیں صرف حریف کے تنقید کر رہے ہیں یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے آگے بڑھ کے اس ازادی کی وہم میں اس ازادی کے اور آئین کی پاسداری کے لیے اپنے آپ کو پیش کیا یہ تمام کارگن بہت قابل احترام ہے اور انشاءاللہ یہ جو دوسرا مرحلہ ہوگا یہ ملگیر ہوگا اور اس ملگیر مرحلے کی بھی ہم پلاننگ کر رہے ہیں سر یہ اب تحقیقا کہ پرویز علاہی کی جوہیں جیل بار پرویز علاہی صاحب بھی دیں گے بلکل پرویز علاہی صاحب بھی دیں گے جب گجرات کی باری آئے گی پرویز علاہی صاحب بھی دیں گے آپ کب دیں گے جب جیل ام کی باری